ناظرین پی نیوز ہیڈلینز میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا مذبان بشی ناز اسلام علیکم آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دنبر کی کچھ اہم سرکھیوں پر ایف اے او کی پچھتھروی سالگیرہ کے موقع پر وزیراعظم نیرندر مہدی نے کیا پچھتھر روپیہ کا سکہ جاری چاڑو رو میں فائرنگ کا مقصر تبادلہ ایک جنگ جو رفل سمیت گرفتار دوسرا فرار اکتھر سالہ کانگریس رہنمہ گولانبی آزاد کوویڈ نینٹین وبائی بیماری میں متاثر خود کو کیا کورنٹین دفعہ تین سو ستر پر ہماری لڑائی سپریم کورٹ میں جاری ہے کوئی حکومت ہمیشہ نہیں رہ گئے عمر عبداللہ کشمیر کے ہر اچھی بات سے بی جی پی کو مرود آتے ہیں پائرمنٹ ممبر محمد اکبر لون کا بیان جب تک مرکز میں بی جی پی سرکار موجود ہے تب تک دفعہ تین سو ستر کو باہل ہونا ناممکن ہے قومی شعرہ پر سیکیورٹی فورس پر حمل میں ملوث گروپ بے نکاب چھے اپرگرانڈ ورکر گرفتار آئی جی پی کشمیر جمہ کشمیر میں ایسا کوئی محکمہ نہیں بچا جہاں مرازمین اپنی تنکھاؤں کی واگوزاری پر سراپا احتجاج نہیں وجہت درانی کا بیان ٹھیکداروں کے تقریباً پائنسو ہزار کروڑ روپے جمہ کشمیر سرکار کے پاس واجب العدہ گولانبی جیلانی پرزہ کا بیان پاکستان میں درشت گردانہ حملوں میں کم از کم بیس سیکیورٹی اہلکار حلاق عمران خان نے کی حملوں کی مذہمت اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین بھارت کے وزیر عظم نینندر موڈی نے ایف اے او کی پچیتھروی سالگرہ کی موقع پر پچیتھر روپے کا سکہ جاری کیا پھوڈ ایڈ ایگریکلچر اورگنیزیشن کی پچیتھروی سالگرہ کی موقع پر وزیر عظم نینندر موڈی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ بوک گزایت کی کمی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے عظم کو لے کر بھارت آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے ایف اے او کا سفر بے مثال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایف اے او کے ساتھ ہندوستان کی تاریخی وابستگی رہی ہے کسان کی جمین پر کسی بھی پرکار کا سنکٹ نہیں آئے گا یعنی کسان کو ہر پرکار کی سرکشہ ان سودھاروں کے مادیم سے سونسٹ کی گئی ہے جب بھارت کا کسان سسکت ہوگا اس کی آئے بڑھے گی تو کوپوشن کے خلاف ابھیان کو بھی اتنا ہی بل ملے گا مجھے وشواس ہے کہ بھارت اور ایف اے او اس کے بیچ بڑھتا تانمیل اس ابھیان کو اور گتی دے گا چاڑھ اور میں جنگجو اور فورسز کے مابین گولوں کے مقصد توادلے میں ایک جنگجو کو رفل سمیت زندہ پکٹ دیا گیا جبکہ جڈپ میں چند روز قبل اسلح سمیت لاپتہ ہونے والا ایس پی او الٹا فسین تصدم کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے ایجی پی کشمیر وی جی کمار نے پریس کانفرنس میں ایک مقامی جنگجو کو اسلح سمیت گرفتار کی جانے کی تزدیق کرنے کے ساتھ ساتھ مفرور سپیشل پولیس آپسر یعنی ایس پی او کے فرار ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور راج سبا کے آپوشن لیڈر گولہ نبی آزاد کوویڈ نینٹین میں متاثر پایا گیا تفصیلات کے مطابق کانگریس کے اکثر سالہ رہنما نے ٹویٹر پر ان معلومات کو شیئر کیا ہے اور حالہ دن میں ان کے ساتھ رابطے میں آنے والوں سے کہا ہے کہ وہ خود کو جانچ کروائے گولہ نبی آزاد نے اپنے آپ کو سیلف کارنٹین میں رکھا ہے سابق وزیر علیہ عمر عبداللہ نے دفعہ تین سو ستر کی بحالی کے لیے جدوجہ جارے رکھنے کا عظم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لڑائی سپریم کورٹ میں ہے اور ہم عدالت عظمہ کے فیشلے کا انتظار کریں گے تاہم ساتھ ہی انہوں نے خصوصی آئینی پوزیشن کی واپسی کو مرکز میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑتے ہوئے کہا کہ ہم انتظار کریں گے کوئی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی سابق وزیر علیہ عمر عبداللہ نے انڈیا ٹوڈے کو دے گئی انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں آٹیکل تین سو ستر کی منسوکی کے خلاف پہلے بھی آواز اٹھائی تھی اور آج بھی اٹھا رہے ہیں ادھر بی جی پی کی طرف سے گبکار علامہ کے مخالفت اور فاروق عبداللہ کی پتلے جلانے پر نیشنل کانفرنس کے پارلیمنٹ ممبر محمد اقبل نے سوال کو احمد نا دیتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کو کشمی کے ہر بات سے مرود آتے ہیں لہذا اس پر چرچہ کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے ایک لاحے عمل تائی کیا ہے اور اس لاحے عمل کو آگے لے جانے میں جنتہ میں اس کو بی جی پی کو مرودے آئیں گے ہی آئیں گے وہ اس کو پسند نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کہنے پر یا ان کے اہمہ پر ہم یہاں پر سیاست کریں گے ہمارا اپنا نظریہ ہے ہم اس نظریہ کے تحت مقام چلاتے ہیں وہی پی ڈی پی لیڈر گولا نبی لون نے گپکار اعرامے کو وقت کی ضرورت سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ تین سو ستھر کی منصور کی سے جمہور کشمیر پر جو مسئبت آن پڑی ہے اور اس مسئبت کو دور کرنے کے لئے سبوں کو متحد ہو کر ریاست کی خصوصی پوزیشن کو باہل کرنے کے لئے جدوجہت کرنی ہوگی لون کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تک مرکز میں بی جی پی سرکار موجود ہے تب تک یہ ناممکن ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ایک مسئبت پڑی ہے جمہور کشمیر کے لوگوں کو لداک کے سمیت جب یہ پانچ اگست کا واقع ہو گیا اور اس کے لئے یہ ضروری تھا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ساری پارٹیز آپس میں ملیں اتفاق کریں اتحاد کریں تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور جو انہوں نے کیا پانچ اگست کو اس کو ریسٹور کرنے کے لئے یہی ایک واحد راستہ ہے قوم اشارہ پر سیکیورٹی فورسز پر حمل میں ملوث گروہ کو بے نکاب کرتے ہوئے جمہور کشمیر پولیس نے جنگ جنگ کے چھے اپرگرانڈ کارکنوں کو گرفتار اور چھے گارڈوں کو ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے آئی جی پی کشمیر وی جی کمار کے مطابق ضبط شدہ گارڈوں کے سیکیورٹی فورسز پر حمل میں استعمال کی جا رہی تھی جبکہ یہ گروہ برزولہ سری نگر میں ایک رہائش مکان میں قیام پذیر تھا ایک پریس کانسو سے کھتاب کرتے ہوئے آئی جی پی کشمیر وی جی کمار نے کہا کہ روان سال چودہ آگس سے پانچ اکتوبر تک شہرہ پر سیکیورٹی فورسز پر کئی بار حمل ہوئے جن میں دو پولیس اہلکار حلاق ہو گئے اور ایک انساس رفل بھی چھین لی گئی ہے اسے پہلے چودہ آگست کو گلسن نگر میں نوگاں بائی پاس پر ایک جب ناکاپ پارٹی تھا اپنا ایس ایس بی اور پولیس کا اٹیک کیا جس میں ہمارے آرمڈ کے دو جوان سہید ہو گئے تھے ایک ویپن سنیچنگ ہوا تھا اس کے بعد پھر نئے بائی پاس پر سی ایر پی ایک سدوس پٹالین کے آر اپی پر اٹیک کیا تھا حالانکہ اس میں کوئی انجنین نہیں ہوا لیکن اٹیک کرنے کا بھاگنے میں کامیاب ہوگا پھر پچیس سپٹیمبر کو چروہ میں اٹیک کیا تھا سی ایر پی پر جو ہمارے سی ایر پی کے جمعان آفیسر فنل ڈیوٹی پر تھے اس میں ایک ایس ایس سہید ہو گئے تھے اس موڈل کا ہمت بڑھتا گیا اور پانچ اکٹیوبر پر چوتھا اٹیک کیا جس میں ہمارے سی ایر پی کے دو سہید ہو گئے تین جکمی ہو گئے ہمارے پولیس نے سنیچنگر پولیس نے خاصر کے ویس جون کے ایس پی صاحب ایس ڈی پی او ایس اچو تینوں کے ٹیم ملکے تین چار ایس پیسل ٹیم بنائے جس کو بار بار ایس ایس پی صاحب ڈی آئی صاحب گائیڈ کرتے رہے اور اس ٹیم نے قریب دس پندر لوگوں سسپٹ کو ہیمن انٹ اور ٹیکنکل انٹ کی بیس پر پکڑ کے لیا گورنمنٹ آرٹس ایمپوری ملازمین نے ایک سال سی محکمہ کے پاس واجب العدہ اپنی تنخاؤں کی واگزاری کا مطالبہ کرتے ہوئے انتظامے کے خلاف احتجاج کیا اس موقع پر وجہ دورانی نے کہا کہ جمہور کشمیر میں ایسا کوئی محکمہ نہیں بچا ہے جہاں ملازمین اپنی تنخاؤں کی واگزاری اور جائز مطالبات کو لے کر احتجاج پر نہ ہوں انہوں نے کہا کہ بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود انتظامے ہماری جائز مطالبات پر گور نہیں کر رہی ہے دورانی نے کہا کہ اگر سرکار کا رویہ یہی رہا تو ہم ہمگیر ہر طالب پر جانے کے لئے مجبور ہیں ان کی بارہ مہینوں کی تنخاؤں نہیں ہیں اور یہ لوگ یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں جبکہ منیجنگ ڈیریکٹر نے پچیس لوگوں کی تنخاؤں چھوڑی ہے خالی اس میں وہ بھی شامل ہے اور دوسرا یہاں پر ان ملازمین کا مطالبہ ہے کہ منیجنگ ڈیریکٹر تین بجے ڈیوٹی میں آتے ہیں چار بجے چلے جاتے ہیں ڈیڈیو بھی خود ہیں ایف اے بھی خود ہیں اور سارا جو کورپریشن کا کاروبار ہے ایک اکیلا بندہ چلا رہا ہے اس کے بعد جب پینسنو کا انتظام ہو گئی ہے تنخا کے لئے تو خالی پچیس لوگوں کی تنخا ہے وہاں گزار ہوئی جبکہ باقی ملازمین پچھلے بارہ مہینوں سے تنخاؤں سے محروم ہیں ہم یہاں پر ال جی صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں چیپ سیکٹری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مہربانی کر کے ذاتی طور پر خاص کر ان کورپریشنوں کا معاملہ دیکھے جہاں پر ملازم کام تو کرتے ہیں اور اس کووڈ میں بھی کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی تنخا ہے وہاں گزار نہیں ہوتی ہیں اور جب پینسہ کا انتظام آتا ہے تو منیجنگ ڈیریکٹر بلو آئیڈ پرسنز کے حق میں تنخا دیتے ہیں باقی لوگوں کو محروم رکھے ہیں ادھر کانٹرٹرس کارڈینیشن کمیٹی کے چیرمن گولام جلانی پرزہ نے پینیوی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار چودہ سے سرکار سے تقریباً پچاس ہزار کروڑ روپے جمہ کشمیر سرکار کے پاس ٹھیک داروں کے واجب الادا ہیں انہوں نے لیفٹرن گورنر منہ حسینہ سے رکومات کی واگزاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جمہ کشمیر کے ٹھیک دار حضرات جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو بیان کرنا بھی اتنا ہی تکلیف دے ہے ہماری گزارش ہے ایل جی صاحب سے کیونکہ وہ یہاں سننے آئے ہیں وہ یہاں لوگوں کا درد سنتے ہیں وہ یہاں لوگوں کو دیکھنے خود بیکٹو ویلیج تھری کو انہوں نے لانچ کیا ہے میں گزارش کر رہا ہوں بیکٹو فرسٹ ویلیج سیکنڈ کے پینسے ہمارے یہ ہے مگڈمائزیشن کے پانچ سو پچاس کروڑ ہمارے بقایا ہے اور کم سے کم جمہو کشمیر کے جو ہمارے سیار رفع میں پینسے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو کوویڈ میں کام کیا اس کے پینسے ہیں پچھلی سال جو یاتری یہاں آئی تھی اس میں جو کام کیا ٹھیک دار ہوں وہ پینسہ جے کے ٹی ڈی سی کا پینسہ ہے آپ کے مادم سے میری گزارش ہے یہ جو نئے ال جی صاحب آئے ہیں ادھر پاکستان کے مگریبی حصے میں دو الگ الگ داشت گردانہ حملوں میں کم از کم بیس سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے پاکستان کے روزنمہ ایکسپرٹ ٹریبیون کے ریپورٹ کے مطابق پہلا حملہ پاکستان کے صحبہ بلوچستان کی زلہ گوادر میں جبکہ دوسرا حملہ صحبہ خائبر پاکستان خان کے زلہ شمالی وزیرستان میں ہوا شمالی وزیرستان کی علاقے رزبک میں ایک بارودی سرنگ کے دماغی میں ایک آفیسٹر سمیت چھے سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ داشت گردو نے بلوچستان کے قبضے امارہ میں آئل این گیس ڈیولرپرنٹ کمپنی کے کافلے پر حملہ کیا جس میں چودہ سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے پاکستان کے وزیر عظم عمران خان نے حملوں کی مضمت کرتے ہوئے جانباک افراد کے لوحکین سے اظہر تیجزت کیا ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا اشمار احترام کو پہنچتا ہے اگلی اشماری میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آباد رہو کرونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرے گا اپنے میزمان بشناز کو دیجئے اجازت خدا حافظ